عدویات کی قیمتیں بے لگام نئے ایس آر او میں بھی مریضوں کے ساتھ کھل بار قیمتوں میں دو سو فیصد اضافے کے بعد معمولی کمی کر کے اضافے کو قانونی شکل دے دی گئی بلڈ پریسر کی گولی کانکار کی قیمت ایک سو باسٹ سے بڑھا کر دو سو چونتیس روپے کی گئی نئے ایس آر او کے تحت قیمت دو سو پندرہ روپے کر دی گئی اغوا کی وارداتوں میں اضافہ داتا دربار سے خاتون اغوا مقدمہ درج کر لیا گیا داتا دربار سلام کرنے آئے تھے نشاہ و چیز کھلا کر اغوا کیا گیا خاتون کے شوہر عبد الرزاق کا بیان چینی نائف صدر کی دو روزہ دورے پر لاہور آمد ہائر روبا ایکنومک زون کے مختلف شعبے دیکھے ایوان وزیرعالہ میں سردار عثمان بزدار سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال پنجاب حکومت سرمایہ کاروں کو بے پناہ سہولتیں فراہم کرے گی تو ان کی جانب سے سنتی سیکٹر میں سرمایہ کاری خوشائند ہے سردار عثمان بزدار کی گفتگو وانگ شیشان کی قیادت میں وفت کی گورنر ہاؤس بھی آمد چودری محمد سرور اور سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں پاک چین تعلقات سی پیک سمیت دیگر معاملات پر بات چیت گورنر پنجاب بولے پاک چین دوستی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے وائس چیرمن اور ڈی جی الڈی اے کی لڑائی کا ڈراپ سین ہو گیا پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ دی جی الڈی اے آمنہ امران خان کا تبادلہ عثمان معظم کو نئی ذمہ داریاں سونپ دیں وزیرعالہ پنجاب عثمان گزدار نے سمری کی منظوری دے دی آمنہ امران خان کو ایس این جی اے ڈی میں ریپورٹ کرنے کا حکم نئے تایونہ دی جی الڈی اے عثمان معظم بی سی لہا سالحہ سعید کے بہن ہوئی ہیں آمنہ امران خان کا بتاہ دی جی آخری بڑا ایکشن ایڈی سنر دی جی ہیڈکوارٹر فارپلیت میر کو معطل کر دیا فارپلیت میر پر خلاف زابطہ بھرتیوں کا عظام آئد انکوائری کے نتائج آخص نہ ہونے تک دوبارہ تایوناتی نہ کرنے کی ہدایت آمنہ امران خان کی جانب سے جاری کیے گئے آرڈر کی کاپی لاہور نیوز کو محصول سیاست اور ملک دشنی میں بہت فرق ہے گزرستہ روز بلاب البھٹو اور مریم نواز کے بیانات غور طلب ہیں کل چیک پوسٹ پر کیا جانے والا حملہ قابل مضمت ہے پشتون اور پختون پاکستان کے باعزت شہری ہیں کچھ لوگ ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وزیر اطلاع سید سمسام بخاری کی پریس کانفرنس کورٹ لقپت جیل میں نواز شریف سے نیپ ٹیم کی ڈھائی گھنٹے پوچھ کچھ بولٹ پروف گاڑیاں کب کیسے اور کتنے رقم سے خریدی گئیں کیا آپ کو معلوم تھا خریداری میں تمام خانونی تقاضے پورے کیے گئے آپ پر بولٹ پروف گاڑیاں ذاتی استعمال میں لانے کا الزام ہے نیپ ٹیم کا سوال الزام لگانے والے تو کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھی نکال دیتے ہیں نواز شریف کا ٹیم کو جواب جن سوالات کے جوابات آپ چاہتے ہیں وہ ایسے کیسے بتا سکتا ہوں اپنی قانونی ٹیم سے مشابرت کرنی ہے نواز شریف ہم آپ کو سوال نامہ فراہم کر دیتے ہیں جواب جمع کر دیں نیپ ٹیم کی نواز شریف سے گفتگو ہمزہ شہباز کے حکومت پر لفظی وار کہتے ہیں ملک کو چھے عرب ڈالر کے لیے پھر یارگمال بنا دیا گیا مہنگائی کے توفان کی ابھی شروعات ہیں بجٹ کے بعد تو غریب کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی مریم نواز سے اختلافات کی تردید بولے پروپے گنڈا کرنے والوں کے خواد چکنا چور ہوں گے نواز شریف اور شہباز شریف خاندان میں کوئی اختلاف نہیں پیراغان ہاؤزنگ سکینڈل کیس خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سامات 29 مای تک ملتوی کیسر امین بٹ نے بتایا خاجہ برادران ہی پیراغان کے حقیقی مالک ہیں نیا پروسیکیوٹر کے دلائل کیسر امین بٹ نشے کا عادی ہے اس کے بیان کی اہمیت نہیں کیسر امین بٹ سے مرضی کا بیان دلوایا گیا زمین کی خریداری میں کمیشن کی رقم لی جو الزامات بن گئے وکیل خاجہ برادران کا جواب وزیر ریلوے ہو کر کاروبار کے لیے کیسے وقت نکالتے عدالت کام ان کے ملازمین کرتے تھے یہ کیک بیکس نہیں حلال کمائی ہے وکیل ملزم چیرمن نیب نے منظوری دے دی جلد ریفرنس دائر کریں گے نیب پروسیکیوٹر آف چور کمپنیز کیس میں عبدالعلم خان کو ریفرنس فائل ہونے تک حاضری سے استثناء مل گیا احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی عبدالعلم خان سعودی عرب ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے کیس کی سماعت غیر معاینہ مدت کے لیے ملتوی احضران سے منایا گیا اکبری گیر سے برامت ہونے والا زرین مبارک کا مرکزی جلوس ریوائسی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا دامشاہ پہنچ کر استقام پذیر شرقہ نے رنگ محل چوک میں نماز زہرین آدھا کی ازاداروں کی جلوس میں تصیب تعداد میں شرکت جلوس پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات جلوس کے پرعام میں نقعات پر پولیس افسران کی اہلکاروں کو شاباش جنازہ ہے علی کا شاہ عیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی پنجاب میں رینجرز کے قیام میں مزید دو ماہ کی توسی محکمہ داخلہ نے احکامات جاری کر دیے رینجرز امن و امان کی صورتحال میں معاونت کرے گی جماعت الویداش اب قدر اور عید الفطر کے لیے بھی محکمہ داخلہ نے گائیڈ لائنز جاری کر دی مساجد امام بارگاہوں عبادت گاہوں اور عوامی مقامات کی سیکیورٹی سخت کرنے کا حکوم اور عید کی آمد آمد بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا رنگ برنگ ملبوسات جوتے اور زیورات بازاروں کی زینت خواتین اور بجے اپنی من پسند خریداری میں مصروف میچنگ ہینڈ بیکس خریدنے میں خواتین کی گہیڈ بلتسپی